میاں صاحب جو اینا آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹی آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے دو جو دن تقریر ہوتی تھی جب یہ سپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دیو آپس ان کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے بغا جہاں صاحب اپنا گھنٹی تقریر کرتا تھا شاید خاکیلہ سے اپنا گھنٹی تقریر کرتا تھا وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈر آم نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھ گھنٹے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو انہوں نے پاس کروائے بھی ادھر ادھر پریشتے بیٹے ہیں پریشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکرشپ میں جو ہوئی باون بل جو آدھ گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی شگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم ایمپورٹ ہوئی اور شگر ایمپورٹ ہوئی اور عربوں گھربوں کھان گئے وہ تاریخ کا ایسہ چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے سپیکر یہ لیوٹ آف ڈیسینٹ ہے میرے چار میمبرز ہیں جناب سپیکر تو کمیٹی میں دیا ہوگا جناب سپیکر یہاں پہ ہاؤس کے لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ ووٹ کر رہے ہیں شاید ان کا ضمیر جاگ جائے آگے سن لی انہوں نے سن لی آپ کا یہ میٹرک نہیں جناب سپیکر آپ یہ ایز ای لیڈر آف تی اپوزیشن میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا میں بلکل اس بل کی ٹکنیکیلٹیز کی اوپر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہوگی لہذا جناب سپیکر یہاں پہ آپ یہ پیرمیٹر دیکھیں یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی آپ نے غریبوں کی گندم پنجاب میں خریدی نہیں الٹا اٹھ کے آپ نے ایک دن صبح کابی نوٹ پہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنی ہے خدارہ آپ کا پیٹ ہے آپ کے پیٹ پہ جہنم کی آل جال رہی ہے کب آپ پورا کریں گے کرپشن کب آپ جان چڑھائیں گے کرپشن سے اس طرح نہیں ہو سکتا یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جو اوچ انہوں نے لیا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ بھی جیٹ کرتے ہیں جناب سپیکر کہ ہماری پارٹی سونی اتحاد کاؤنسل ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اسوسیئیٹڈ میمبرز انڈیپینڈنس ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے چوروں کی حکومت ہے نوید کمر صاحب تو موو آئیٹم نمبر تھری ہے جی ہونرورپل پرائی منسٹر بہت شکریہ جناب سپیکر میں دو باتیں ارز کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے اور آپ کی بطور سپیکر آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی جنروسٹی بھی ہے کہ آپ لیڈر ڈی اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں جو کہ اس ٹریڈیشنل اس ہاؤس کی اس کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میرے اصد کیسر میرے بہت لائک احترام ہے جب یہ سپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر ڈی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے تیسری بات تیسری بات جو ہم سپیکر میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطل ای وانٹ ٹو برنگ اس اون ریکارڈ اس موزز ایوان کی خدمت میں میں یہ ارز کرنے چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی شگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم ایمپورٹ ہوئی اور شگر ایمپورٹ ہوئی اور عربوں گھربوں کھان گئے وہ تاریخ کا حصہ ہے میاں صاحب نے بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالے جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چیلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کی آپس میں ایک اور بھی سلسل چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھوڑاسی گینٹ تھی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں اور انٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت کی ہم لائیو چلائے کرتے تھے ابھی ہمارا پریشتے بیٹھے ہیں ابھی ادھر پریشتے بیٹھے ہیں پریشتے بیٹھے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو اس مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پریشتے بیٹھے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم اے ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات لئے کرنے دیتی اور جس طرح اس کا احساسال ہوتا ہے جس طرح پریولیجن بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں مہتی سپیکر صاحبی آپ کی زبادہ رہی ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت رہی تھی خواجہ آسیر صاحب ایک پوائنٹ آف آرڈر جنہا بھی سپیکر میرا ذکر کیا ہے محترم آسد کیسر صاحب نے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر آف اپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم قید تھے آسد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آرڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت کے تھے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنڈے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکرشپ میں جو ہوئی باون بلز جو آدھے گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں شباہ شریف صاحب پرائیمیسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قیدیں کٹیں پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ اس سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں بولا کسی نے اتجاج نہیں کیا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھتے تھے پہلے پوچھتے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکر شیپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے جو اس ایوان کی تحرین کی اپنی سپیکر شیپ کے دوران وہ اس ایوان کی کاروائی کا حصہ ہے ایک ہمارا سیر جو ہے میں نے اس کی مدد کے لیے نہیں آئے ایک کے لیے پروڈکشن آرڈر ایسو کیا نہیں کیا ان کو ریلیف دی جب وہ گرستار ہو رہے تھے ان کو نوٹیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کیا نہ انہوں نے اتجاج کیا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی یہاں کرو